اللہ علیکم تو میرا نام موسیٰ عزیز بات کیجئے کہ جو نیوز لینڈ اور بنگلہ دیش کا دوسرا اڑیا ہے جو جو لاکی فرگرسن کے جو کپتانی میں نیوز لینڈ نے پندرہ سال بعد بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش سے میچ جیت لیا اور بہت بڑی اچیممنٹ ہے بنگلہ دیش میں آگے جیتنا جو ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا تھا ابھی ٹارگٹ تھا ٹو فیٹی فور سالانگ پچھ ایسی تھی کہ آرام سے بن جانا تھا لیکن سعودی نے کیا کمال گپالن کیا اور انہوں چھے وکٹے لیا اور ان تالیس رن دیا جیتک کہ اپنے وان سائیڈ میچ انہوں نے کر دیا اور ایک سوٹھ آزر ٹرن پر آل آؤٹ ہوگی بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی طرح سے کوئی کلاری خاطر کا بیٹنگ نہیں کہا سکے اس میں صرف تمیم اکبال نے رنز بنایا اور محمدلہ نے جو کام بیک کیا انہوں نے اچھی بیٹنگ کی تو بنگلہ دیش کی جو ٹیم میں وہ گھر میں بہت ڈینجرس ٹیم ہوتی ہے وہ انڈیا کو بھی رایا ہو ہے ہر ٹیم کو گھر میں جس کے اتنا شیئر ہوتے ہیں وہ وہ سپن بالنگ ٹریک اور ان کی جو بچہ وہ اچھی اپنے گھر میں اچھی کرکٹ کرتے ہیں اس کو کوئی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا لیکن آج ان کی بیٹنگ کو لیپس کر گیا ہاں ٹو فیپٹی بور آج کل کے موڈرن ڈے کرکٹ میں تو وہ کچھ بھی نہیں رہا ہے آرام سے بن جاتے ہیں تو وہ وان سکسٹی ایٹ پار آؤٹ ہو گیا اور ملوکی فرگزن کے سپرائی میں نیوزلینڈ نے جیتا ہے نیوزلینڈ کی ٹیم اچھی ہے ہمیشہ نیوزلینڈ کی ٹیم ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایوریج ٹیم نہیں لگتی ہے لیکن ہمیشہ سمی فائنل فائنل میں وہ ٹیم پہنچ جاتی ہے کوئی بھی نام نہیں لے رہا ہوتا ہے کہ نیوزلینڈ کی ٹیم ہے جو وہ کوالیفائی کرے گی سمی فائنلز میں آپ بھی نہیں لیا جا رہا ہے لیکن مجھے شک ہے کہ یقین ہے کہ تقریباً نیوزلینڈ بھی کوالیفائی کر جائے گی جو سمی فائنل ہے ورل کپ میں تو نیوزلینڈ کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا جاتا ہے ہمیشہ اور وہ اس جب بات کا جواب ہمیشہ دیتے ہیں اور اچھی بیٹنگ اچھی بالنگ اور فیلڈنگ سے وہ مخالفین کو جواب دیتے ہیں ان کی فیلڈنگ کمال کی ہوتی ہے بائننگ کمال کی ہوتی ہے ان میں کوئی ٹاپ سٹراز پلیئر نہیں ہوتے لیکن چھوٹی چھوٹی جو کیمیوز ہوتے ہیں وہ ٹیم کو فتح دلاتے ہیں اور ٹیم کو میجھے توانے میں اور ٹورنمنٹ میں آگے لے جانے میں ہم کردار ادا کرتی ہیں